اسلام علیکم ڈی او سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں یونیورسٹی آف ایگری کلچر پشاور کے فال اڈمیشن 2024 کے سلسلے میں بات کریں گے ڈی او سٹوڈنٹس دی یونیورسٹی آف ایگری کلچر پشاور مین کیمپس اور اس کا آمر محمد خان کیمپس مردان ان دونوں کیمپسز میں انڈر گریجویٹ ڈگریس پروگرام کے فال اڈمیشن 2024 جانسے ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ایڈی او سٹوڈنٹس بیس سبتمبر دو ہزار چوبیس ہے اپلائے کرنے کی لاسٹ ایڈ یہ ایگری کلچر یونیورسٹی پشاور اس کا جو مردان کیمپس یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہے اگر آپ نے ایف ای سی پری میڈیکل ایف ای سی پری انجنننگ آئی سی ای آئی کوم ڈی کوم ای ف ای ای ٹی ای لیول ڈی اے ای جو تین سال کا ڈپلوم ہے یہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ پھر بھی دی یونیورسٹی آف ایگری کلچر اس میں آپ اپلائے کرنے کے لیے علی جی بنیں یا اگر آپ ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو یہ سنو چار سبتمبر کو انٹر میڈیٹ پارٹ ٹو کا ریزلٹ آ رہا ہے آپ اس کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں آن لین اپلائے کرنے کا جو لنک ہے وہ موجود ہے جس پر کے لیے کر کے آپ آن لین اپلائے کر سکتے ہیں اب دی یونیورسٹی آف ایگری کلچر پشاور اور اس Parker کا مردان کیمپس اس میں آفر ہونے والے جو ڈگریز پرگرام ان میں ڈی ایسٹورنٹ سب سے پہلے ہے بی ایس ایگری کلچر بی ایس ایگری کلچر میں آپ FSC پری میڈکل اور FSC پری انجننگ دونوں ڈسپرن کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے بی ایس بائیو ٹکنالوجی بی ایس بائیو ٹکنالوجی اس میں آپ FSC پری میڈکل کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں فسی پری میڈیکل میں اپلائے کرنے سے پہلے کم از کم ساٹھ فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں اس کے بعد ہے ڈیو سن بی ایس مایکرو بائیلوجی بی ایس مایکرو بائیلوجی میں فسی پری میڈیکل کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں چار سلوڈگری پروگرام ہے اور اس کے بعد ہے بی ایس بائیو کمیسٹری بی ایس بائیو کمیسٹری میں بھی فسی پری میڈیکل کے بعد اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں فسی پری میڈیکل اور فسی پری انجینی کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے بی ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹائٹکس اس ڈگری پرگرام میں فسی پری میڈیکل اور فسی پری انجینی کے بعد بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے بی ایس فشریز اینڈ اگری کلچر اس ڈگری پرگرام میں فسی پری میڈیکل کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے بی ایس اینیمل سائنسیز ہے ایف ایس ای پری میڈیکل کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے بی ایس ای ڈیویلپمنٹ سٹیٹیز ہے اس میں ڈیویلپمنٹ سٹیٹیز ہے آپ ایف ای ایس ای یا اس کے اکمل آپ کی تعلیم ہے تو آپ اس میں اپلائے کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہے بی بی ای بی بی ای میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کا انٹرمیٹڈ ہونا ضروری ہے خواہ کسی بھی ڈسپلر میں ہو آپ ایف ایسی پری میڈیکل ایف ایسی پری انجننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف ایف ای ایٹی وغیرہ ڈی ای وغیرہ اس کے بعد آپ بھی بی ای میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے بی ایس اسلامیس بینکنگ این فینانس بی ایس اسلامیس بینکنگ این فینانس میں بھی اپلائے کرنے کے لیے آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد یہ سنو بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس کمپیوٹر سائنس میں آپ ایسی پری میڈیکل ایسی پری انجیننگ آئی سی ایس اور ڈی اے ای ان تینوں چاروں ڈسپلن کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے بی ایس آرٹی فیجر انٹیلیجنس اس میں بھی آپ ایسی آئی سی ایس اور ڈی اے ای کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے بی ایسی انفارمیشن ٹکنالوجی اس ڈگری پرگرام میں بھی آپ FSC ICS اور اس کے بعد DAE کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد BS Bio Informatics اس ڈگری پروگرام میں آپ FSC Pre Medical اور FSC Pre Engineering دونوں ڈسپلن کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد BS Agri Business Management اس ڈگری پروگرام میں سٹوڈنٹس آپ FSC Pre Medical اور FSC Pre Engineering دونوں ڈسپلن کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں BS Economics اور اس کے بعد BS Tourism and Hospitality ان دونوں ڈگری پروگرام میں انڈیو سٹوڈنٹس آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اس بارہ کلاسوں کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں وہ بارہ کلاسیں آپ نے خواہ کسی بھی دسپلن میں کیے آپ نے وہ FSC Pre Medical کی ہو آپ نے FSC Pre Engineering کی ہو ICSO, ICOM ہو, DCOM ہو, FA ہو یا FIT ہو آپ اس دسپلن میں اپلائے کرنے کے ان ڈگری پروگرام میں اپلائے کرنے کے لیے علی جیبالہ اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں انڈیو سٹوڈنٹس The University of Agriculture پشاور اور اس کے مردان کیمپس کی ویب سیٹ کا لنک بھی موجود ہے جس پر کلک کر کے آپ مزیز انفارمیشن گیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا فیر آمان اللہ